اتفی سہر کے لیے پھرپڑوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے بیمار پڑ گئے تو پھر لے کے جاتا آپ کو نچے تک ہونے تو بہرحال ان کے ساتھ سفر کیا ہوں اور ان کے پاس ایک دل ہے انسانیت ہے جذبہ ہے طلب ہے میں نے شخص کو کئی بار روتے ہوئے دیکھا بیہار میں اور کیوں رونے کی وجہ کیا تھی کہ صاحب الیکشن میں کیا ہوں گا صاحب بیہار جا جا کر ماجد کام کیے سیمانچل کی وہ زمین پر سلاف زمین پر خود جا جا کر وہاں پر کام کیے اپنی مندلس کے ذمہ داروں کے ساتھ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جو آپ کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے جو طلب ہے اور مندلس کی یہی سونچ رہے کہ مندلس جس کسی کو بھی ٹکٹ دیتی میں ان سے ہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کچھ بھی ہوں گے مگر غریبوں کی تکلیف کو کمزوروں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو ان کی تکلیف کو سمجھو آپ ہم کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں ہے ہم میں بہت کمزوریاں ہیں مگر جب آپ کے پاس ایک خبر پہنچتی ہے کوئی آپ کے پاس غریب آتا ہے اپنی فریاد لے کر آتا ہے کوئی فون کرتا ہے تو بھائی کچھ کرو مدد کرنے کی کوشش کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے عدبن گزارش ہے کہ تیس نومبر کے دن اپنا ایک ایک اوڈ پتن کے نشان پر بٹن دبائیے ایک ایک اوڈ کا استعمال کریے یہ ان کی کوشش ایک ہی ہے یہاں پر بی جے پی کانگریس سب مل کے مقابلہ کر رہے ہیں یہاں پر بی جے پی اور کانگریس مل کر مقابلہ کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں مگر مجھے معلوم کہ وہ اپنی سازش میں ناکام ثابت ہوں گے انشاءاللہ وہ اپنے ناپاک ازائم میں اللہ ان کو شکست دے گا مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں منلس کی محبت کو اور مضبوط کرے گا مجھے یقین ہے کہ جماعت کو آپ کے بزرگوں نے اپنا بھم دیتے رہیں گے مگر آپ سے گزارش ہے کہ اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائی ہے اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائی ہے آپ ہرگز یہ مجھ سمجھئے ارے میاں یہ جیت رہے کیا فائدہ نہیں میرے بھائی آپ کو اوٹ دینا ہے بھاری اکثریت سے آپ کو کامیاب کرنا ہے پہلے سے زیادہ ریکارٹ اوٹوں کی تعداد سے منلس کو آپ کو یہاں پر کامیاب کرنا ہے بلکہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب جماعت کو دیکھو آپ نہ صددین کو دیکھو نہ ماجد کو دیکھو نہ کسی کو دیکھو یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی مجھے نہیں معلوم کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا یا آپ کب تک رہیں گے مگر یاد رکھو جماعت تو رہے گی انشاءاللہ اگر جماعت رہے گی تو ہم سب کا فائدہ ہے ہم سب کا فائدہ ہے اگر آج اسد کو کوئی عزت ملی تو جماعت سے ملی اللہ کے فضل و کرم سے ملی مجھے اس لئے نہیں ملی کہ میں صلح الدین اویسی دیسے قدعور غایت کا بیٹا ہوں مجھے پیتان اگر ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے اور مندلس کے وجہ سے ملی اگر آج مجھ سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو اس لئے کرتا ہے کہ مندلس کے وجہ سے ایک مندلس کا سپائی ہے اگر آج میری گاریوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو اس لئے چلائی جاتی ہیں کہ مندلس کا قادم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز کو ختم کرنے سے مندلس کو نقصان ہوگا ارے ظالم ہو تم پھر سے چلا گولی میں مرنے کو تیار ہو میری جماعت کے لئے مگر میں مر بھی جاؤں گا ماں تو جماعت آباد رہے گی میں زندگی میں دنیا میں آیا ہوں تو جانے کے لئے تیار ہوں میں موت سے کبھی نہیں ڈرانا کبھی ڈروں گا مگر مجھے جماعت کی فکر تھی اور ہمیشہ رہے گی ہم اپنی زندگی میں جو کچھ وقت اب تک اللہ نے مجھے دیا آئے اور آئندہ بھی دے گا اس کا ایک ایک لمحہ میری ایک ہی فکر ہوتی کہ میری جماعت کو کیسا مضبوط کیا جائے مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے کشر کے میدان میں جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بزرگوں کو جنہوں نے نہیں معلوم کیا کیا اس مندلس کے لئے کیا ہوگا شاید نوجوان نہیں جانتے یہ جو یہاں پر عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے اس کو بچانے کے لئے کون سب سے پہلے تحریک شروع کیا تھا معلوم آپ کو بزرگوں کو معلوم ہوگا مرہوم اسماعیل زبی صاحب مہا پر آ کر اسماعیل زبی صاحب سو گئے تھے کئی کئی دن تک سو گئے تھے اس عیدگاہ کو بچانے کے لئے یہ مندلس کے اسماعیل زبی صاحب کے رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی مفرط کرے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں یہ آپ کی جماعت ہے یہ آپ کی آواز ہے آپ صرف جماعت کے نام پر مندلس کا اوٹ دیجئے کوٹ دیجئے شخصیتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی اسد و دین و ایسی بھی اس مٹھی میں گھل جائے گا